حضرت ایسا علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے بعد ان کی قبر پر یہ تو ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ امی جان میں اللہ کے حکم سے مردو کو زندہ کرتا ہوں اگر آپ کہیں تو میں اللہ سے آب کی زندگی مانگو حضرت بیبی مریم رضی اللہ تعالی نے فرمایا بیٹا مجھے پتا ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے اس میں بہت رونکے ہیں پر مرتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ میں دوبارہ برداشت نہیں کر سکتے اللہ اکبر یہ کون کہنا ہے یہ ایک نبی کی ماں کہہ رہی ہے ایک پاک دامن پاکیزہ عورت کہہ رہی ہے جس نے اللہ کے حکم کے بنا کبھی کوئی کام نہ کیا ہو وہ عورت کہہ رہی ہے کہ مرتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ میں دوبارہ برداشت نہیں کر سکتے کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا گناہ کاروں کا کیا بنے گا نہیں سوچا تائم جو نہیں ملا سوچنے کا صرف مستقبل کی پلاننگ ہو رہی ہے پیوچر کی پلاننگ ہو رہی ہے اس مستقبل کی پلاننگ کر رہے ہیں جس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم اسے دیکھ پائیں گا جی نہیں اس سے پہلے ہی ہمیں موت نہ آ جائے اس کی پلاننگ کر رہے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں آئے گا آئے گا اور جس مستقبل کا پتہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں آنا ہے جو پیدا ہوا ہے اس میں مرنا ہے اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہو رہی اس کی کوئی فکر نہیں ہے ہمیں ہمیں صرف اپنے دنیاوی کاموں کی فکر لگی ہوئی ہے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی گناہ گر شخص کی روح نکالنے کا وقت آئے گا تو آسمان سے دو کالے رنگ کے فریتے اتریں گے جن کے ہاتھ میں جہنم کی آگ کا ٹاٹ ہوگا وہ اس شخص کے تھوڑی دوری پر آگ بیٹھ جائے گی فریتہ اللہ کے حکم سے جائے گا اس گناہ گر شخص کے پاس جا کہے گا اے گناہ گر شخص کی روح باہر نکر اللہ کے غزب کی طرف آہ تو روح اس کے جسم میں شک جائے گی فریتہ اس کے حالک میں اپنا ہاتھ ڈال کے اس طرح سے کھینچے گا مسار کے طور پر جس طرح کسی بری کپڑے کو کانٹو کے اوپر پھینکا جائے جب کھینکا جائے تو ہمیں کھینچتے ہیں کپڑا ختم ہو جاتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے پھڑ جاتا ہے اس طرح اس گناہ گر شخص کی روح کو فریتہ نکالے گا کھینچے گا اس کی روح کو اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تو کھینچ کے نکالے گا اب اندازہ لگائے کتنی درد ہوگی یہ ایک گناہ گر ہم جیسے جو گناہ گر شخص ہیں ان کا یہ حال ہوگا اس طرح سے ہم ہم پتیزہ اورتی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مرتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے ہم وہ برداشت نہیں کرتی تو ہم کیا کریں کوئی فکر نہیں ہے ہمیں ایک اللہ والے تھے انہوں نے اپنے گھر میں ایک قبر خدوائی رکھی تھی وہ روزانہ اس قبر کو دیکھتے تاکہ موت یاد رہے ایک دن شیشہ دیکھ رہے تھے آئینے میں دیکھا کہ میری داری کا باز تفید ہو گیا ہے آپ نے خادم کو کہا کہ قبر کو بھر دو اس میں مٹی باردار اس کی کوئی ضرور نہیں ہے انہوں نے ارز کی حضور کیا ہوا آپ نے فرمایا کہ میری داری میں باز تفید ہو گیا ہے اب مجھے اس کی کوئی ضرور نہیں ہے میں اپنے باز کو دیکھ کر موت کی فکر کر لیا کروں موت کو جاد کر لیا کروں گا یہ ہے اللہ والے کی فکر جن کو آخرت کی فکر ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے حالانکہ ہماری ہمارے کے سامنے جنازے جا رہے ہیں ہم جنازے بھی پڑھتے ہیں لوگ مر رہے ہیں لوگ کو قبر میں افتارتے ہیں افتارتے دیکھتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم نے بھی منع ہے ہمارا حساب ہوئے گا کوئی فکر نہیں ہے اللہ پاگل جو اور آپ کو امر کی تفیق اتا فرمایا آمین